نمسکار میں کشیش آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپریچول واسو دوش میں اتر مکھی گھر دکان کو سب سے زیادہ شب مانا گیا ہے ویڈکشن مکھی مکان کو شب مانا گیا ہے حالانکہ ایسا سمباب نہیں ہے کہ اس نیم کا پالن سب ہی کر پائے ایسے میں جن لوگوں کا گھر دکشن مکھی ہو انہیں واسو دوش کو ختم کرنے کے لئے کچھ اپائے ضرور کرنے چاہئے لال کتاب میں اس کے لئے بہت کارگار اپائے بتائے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں دکشن مکھی گھر میں ہونے والے نقصان اور ان سے بچنے کے اپائے دکشن دشا پر منگل گرہ کا پرباب رہتا ہے ایسے گھر میں رہنے پر بھائیوں کی بیچ ویواد اور گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں ساتھی شریر میں خون سمدھی وکار ہوتے ہیں زمین کو لے کر بھی ویواد ہوتے ہیں دروازے پر لگایا ہے ہنمان جی کی فوٹو گھر کے دروازے کے پچ پنچ مکھی ہنمان جی کی فوٹو لگایا دکشن مکھی گھر یا دکان ہونے پر مکھے دوار کے آکار سے دوگونی دوری پر نیم کا پیڑ لگائے ایسے کرنے سے منگل کا برا اثر کافی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گھر کے سامنے بڑی عمارت ہو تو بھی منگل کا اثر کافی کم ہو جاتا ہے آئینہ لگا لے دکشن مکھی گھر ہونے پر دروازے کے سامنے آدم قد آئینہ اس طرح لگائے جو ویقتی گھر میں پرویش کرے اس کا پورا پرتیبے درپن میں بنے ایسے کرنے سے نکار اکمکتہ اوڑچہ واپس چلی جاتی ہے گھڑیش جی کی دو پرتیمائے لگائے گھڑیش جی کی پتھر کی دو مورتی ایسی لگائے جن کی پیٹ آپس میں چڑی ہو ایسے پرتیبہ کو مکھیں دوار کی بیچوں بھی چوکھٹ پر لگائے اسے بھی گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں یہ چانکاری آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں